موسیقی دربار شریف حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ المعروف پیر کھارا بہت ہی خوبصورت مزار ہے جو ظلہ خوشاب سے سینتیس کلومیٹر کے فاصلے پہ اور بیرہ شریف سے تقریباً چونتیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے بیرہ شریف جو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا پیدائشی گاؤں ہیں اور کلر کہار سے تقریباً چھتالیس کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے پیر کھارا دربار کے اردگردو بہت ہی خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے اس دربار کے آس پاس نمک کے وسیع زخائر موجود ہیں جو کہ کھوڑا کے نام سے مشہور ہیں اسی وجہ سے یہاں کا پانی کھارا ہے دربار شریف کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد اور جامعہ بھی موجود ہے پانے کا کونہ جاری ہونے کا واقعہ حضرت پیر کرم شاہ صحب رحمت اللہ علیہ علیہ المعروف پیر کھارا اپنے مرشد حضرت پیر جمال شاہ نوری رحمت اللہ علیہ کے حکم سے یہاں تشریف لائے اور پہاڑ کی چوٹی پر قیام فرمایا اور دنیا اور مافیہ سے لا تعلق ہو کر خدا سے رشتہ جوڑ لیا یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی کی سہولت مجسر نہ تھی سرکار کے حکم سے چلہ گاہ کے قریب پہاڑ کی چوٹی پر پانی جمع کرنے کے لیے ایک طلاب تجار ہوا آپ کا مشکی یہاں سے چار کلومیٹر دور موزہ موڑ جھنگ جہاں قدرتی پانی کی چشمیں ہیں پانی مشک سے اوپر طلاب میں ڈالتا تھا جب وہ پوڑا ہو گیا تو اس نے سرکار سے عرض کی کہ دعا فرمائیں کہ کہیں قریب ہی پانی کا بندوبست ہو جائے اور آپ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں سر سجود ہوئے اور دعا مانگی اور پتھر پر چھڑی کی تین ضربیں ماریں اور اللہ عز و جل کی حکم سے پانی جاری ہو گیا جس کو سرکار نے اپنی حیات میں کوئی کی شکل میں تعمیر کروایا دربار شریف مسجد اور جامعہ چلہ گاہ والے پہاڑ کے نیچے ہیں جبکہ چلہ گاہ کافی بلندی پر واقع ہے چلہ گاہ پر جانے کے لئے راستہ موجود ہے اور اگر کوئی تحویل راستہ تیہ نہ کر سکتا ہو تو وہ چیر لفٹ کے ذریعے بھی چلہ گاہ کے قریب جا سکتا ہے اس کے علاوہ پانی کا کونہ چلہ گاہ اور دربار شریف کے درمیان پہاڑی کے نیچے موجود ہے پیر کھار دربار سے بیماریوں سے شفاق یہاں سے لوگ ہر بیماری خصوصاً گردہ کی داردو اور پتھری کے لئے پانی لے جاتے ہیں اور لوگوں کو شفاق بھی ہوتی ہے موسیقی 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 ناظرین اگر آپ پیر دکھارہ شریف دربار پر آنا چاہتے ہیں تو سب سے جو آسان راستہ ہے اگر آپ خوشاب سے آتے ہیں تو خوشاب سے آپ کٹھا آئیں اور کٹھا سے دیوال منگوال روڈ پر آ جائیں اور دیوال منگوال روڈ سے آگے لیلہ میں پہنچیں اور لیلہ سے ایک روڈ نکلتا ہے پیر کھارہ دربار کی درب جو چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اگر آپ لہور اور اسلام آباد سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم ٹو موٹر ویب پہ آئیں اور لیلہ انٹرچینس سے اتریں لیلہ انٹرچینس اتر کے لیلہ شہر میں آئیں اور لیلہ شہر سے ایک سیدھی سڑک کو پیر دکھارہ شریف دربار کی طرف ٹرن ہو رہی ہے اسی سڑک پہ آپ نے ٹرن ہو جانا ہے جو کسی دعب کو پیر دکھارہ شریف دربار پہ لے کے آئے گی اپنی زنگی میں ایک بار پیر دکھارہ شریف دربار کا لازمی وزٹ کریں اس کے دو نام ہیں اس کو پیر دکھارہ شریف بھی بولا جاتا ہے اور پیر دکھارہ شریف بھی بولا جاتا ہے یہ جگہ بہت زیادہ پر سکون ہے یہاں آپ کو ایک دلی سکون محسوس ہوگا پانی کے خوبصورت چشمیں بے رہی ہیں دربار ہے اور سارٹ رنگ پاکستان کے بلندوں بالا پہاڑ ہیں جہاں سے آپ کلر کار ایم ٹو موٹر ویب کا بھی خوبصورت نظارہ دیکھ سکتی ہیں تو اپنی زندگی میں ایک بار پیر دکھارہ شریف کا وزٹ لازمی کریں تو آئی ہوپ کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ